سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا آپ کے وسیلے سے قبول ہوئی آپ کے واسطے سے اللہ نے قبول فرمائی اور آپ کا دستور تھا ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں ہر جگہ آپ کا تذکرہ کرتے جاتے ہیں حضرت شیش علیہ السلام جو آپ کے فرزند محترم ہیں کہتے اب با حضور یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں بار بار کس کا نام لے رہے ہیں کیوں ان کی تعریف اور توصیف اور ان کی شان بیان کر رہے ہیں ارے آپ تو سب سے پہلے انسان ہیں اب البشر ہے زمین پر سب سے پہلے نبی بنا کر بیجے گئے ہیں آپ سے بڑی شان بھی کسی کی ہے حضرت شیش علیہ السلام پر رسول حضرت آدم نے وسیعت فرمائی اے بیٹے جو جانتا نہیں یہ اللہ کے محبوب ہے یہ اللہ کے محبوب ہے جب بھی اللہ کا ذکر کرے ان کے ذکر کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنا ساری کائنات جو بنائی گئی ہے ان کے وسیلے اور صدقے میں بنائی گئی ہیں یہ باعث ہے کونوں مکہ ہیں وہاں سے آپ کے چرچے ہو رہے ہیں وہاں سے آپ کا ذکر ہو رہا ہے ہر نبی دنیا میں جو تشریف لائے اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کیے اللہ کیا ہے کام پہنچایا قرآن ان تک پہنچایا اور سب نبی یہی کہتے گئے میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں یاد رکھو اگر وہ آ جائے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی اتباقہ ہر نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے گئے ہر نبی آمد رسول کی بشارت دیتے رہے اپنی قوم کو بلکہ ہر نبی انتظار کرتے رہے کہ کم تو شریف لانے والے ہیں